مطروں ایکسل میں راؤنڈ فنکشن کا پریوگ تو آپ کرتے ہی ہوں گے لیکن راؤنڈ کرنے کے لیے راؤنڈ کے علاوے بھی اور بھی کئی فنکشن ہیں جن کا بہت اپیوگ ہے جیسے کی آپ کو ضرورت پڑھتا ہوا کہ دس کے ملٹیپل میں اپر یا پانچ کے ملٹیپل میں لوئر اس طرح سے راؤنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی فارمولا ہے تو یہ سب راؤنڈ فنکشن کا کیسے آپ اپیوگ کرتے ہیں اس میں ہم آپ کو بتلاتے ہیں سمپلی راؤنڈ فنکشن کا جیسے اپیوگ کے لیے یہ اوپر والا دیکھئے ایکجامپل اس میں کیسے ہوتا ہے یہ تو آپ کرتے ہی ہیں تو جیسے کی دس سمبلوں کے بعد دو انک تک راؤنڈ اگر کرنا ہے تو ہم لوگ راؤنڈ اس کو لیتے ہیں اور یہ اس کے لیے سے اس سن کو کلک کیا اور کومہ کے بعد دو کر دیتے ہیں تو یہ دو انک تک راؤنڈ ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر جیرو راؤنڈ کرنا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں دو کے جگہ پر جیرو راؤنڈ دیتے ہیں تو یہ جیرو تک ہو جاتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں مائنس کا بھی پریوک کیا جا سکتا ہے جیرو کے جگہ پر اگر مائنس ون کر دیا جائے تو کیا ہوگا دیکھیں یہ دیکھیں یہ پندرہ کے جگہ پر یہ بیس ہو گیا مطلب دس سمبلوں کے بعد ایک انک کے بعد راؤنڈ ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر اس میں راؤنڈ کے بعد اس کا سیل کا لنگ دیتے ہیں اس کے بعد مائنس دو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے تو یہ دیکھیں پانچ سال ہو گیا یہ نیریسٹ جو ہے انکہ تک راؤنڈ کرتا ہے یہ راؤنڈ فنکشن نیریسٹ انکہ تک راؤنڈ کرتا ہے لیکن راؤنڈ ڈاؤن جو ہے وہ صرف نیچے ہی راؤنڈ کرتا ہے جیسے اس میں راؤنڈ ڈاؤن کا آپ دیکھئے اپیوک کر کے دیکھتے ہیں راؤنڈ ڈاؤن کو سلک کیجئے ٹیپ کو کلک کیجئے اور اس کے بعد ڈاؤنڈ ڈاؤنڈ کھل جاتا ہے اگر دے دیا جائے 1 تو دیکھئے یہ ستائشہ ہزار پانچ سو پندرہ پائنٹ تھری آتا ہے یہ اوپر نہیں کرتا ہے اگر اس میں دو دے دیا جائے تو دیکھئے کیا آتا ہے ستائشہ پانچ سو پندرہ پائنٹ تھری اس میں اگر مائنس ون دیتے ہیں تو دیکھئے یہ ستائشہ پانچ سو دس دیتا ہے یاکہ راؤنڈ میں کیا آتا تھا پانچ سو بیس اس طرح سے راؤنڈ ڈاؤن جو ہے وہ نیریسٹ یہ جتنا ڈیجٹ دیا جاتا ہے اس کے نیچے نیچے والے آنک جو ہوتا ہے وہ ہی ڈاؤن کرتا ہے اس طرح لیکن راؤنڈ اپ جو ہوتا ہے ٹھیک اس کے اونٹا ہوتا ہے راؤنڈ اپ لے لیتے ہیں فنکشن فنکشن ارگومنٹ کا ڈیالاگ باکس کھولتے ہیں پھر سے اب یہ نمبر میں سیل کا ریفرنس دے دیئے اب نمبر آف ڈیجٹ دیکھئے راؤنڈ ڈاؤن میں ہم لوگ دیتے تھے مائنس ون تو کتنا یا سب دس اب اس میں مائنس ون اگر کرتے ہیں تو کیا آئے گا بیس یہ اوپر کے قرآن کرے گا دس کے ملٹیپل میں اگر یہ دو کر دیتے ہیں تو دیکھئے چھ سوا آتا ہے اوپر کرتا ہے یہ نیچے نہیں کرتا ہے راؤنڈ ڈاؤن اور راؤنڈ اپ میں یہ انتر ہے اب ام راؤنڈ یہ تو راؤنڈ راؤنڈ ڈاؤن راؤنڈ سنکھا کے ملٹیپل میں کرنا ہو راؤنڈ تو اس کے لیے ام راؤنڈ کا اپ یوگ ہوتا ہے جیسے اگزامپل دیکھ لیجئے اب اس میں بھی فنکسان اگر ارگومنٹ کھولتے ہیں اور نمبر کا ریفرنس دی لیتے ہیں اسی کو اب یہاں ملٹیپل ڈال کر کے آپ ملٹیپل ڈال کر دیکھ جیسے دو کا ملٹیپل ڈالتے ہیں تو یہ سکسٹین آتا ہے اگر ایک کا ملٹیپل دائجئے گا تو دیکھ پندرہ آئے گا تین کا ملٹیپل آپ ڈالی ہے تو دیکھ پھر سکسٹین آتا ہے چار کا ملٹیپل بھی آپ دے سکتے ہیں جو نیریسٹ فور ملٹیپل کے راؤنڈ جو اس کا ہوگا جیسے پانچ کا کرتے ہیں تو یہ پندرہ آجاتا ہے پھر شے کا بھی کر سکتے ہیں سولہ آتا ہے سات کا بھی آپ کر سکتے ہیں سترہ ہوگا کسی بھی اگر جو ایٹ کا ملٹیپل آجاتا ہے اس طرح سے یہ ایو راؤنڈ کا اپیوگ ہے سی لنگ کیا ہوتا ہے اسے راؤنڈ اپ اور راؤنڈ ڈاؤن راؤنڈ اپ اوپر کرتا تھا راؤنڈ ڈاؤن نیچے کرتا دس کے ملٹیپل میں اس طرح سے سی لنگ بھی کام کرتا ہے یہ بھی اوپر اس کو راؤنڈ کرتا ہے جیسے اس میں دیکھ لیتے ہیں سی لنگ انتر کیا ہے کہ راؤنڈ اپ راؤن ڈاؤن میں صرف دس کے ملٹیپل میں کرتا ہے یہ کسی بھی نمبر کے ریفرنس میں کر سکتا ہے سی لنگ اس میں بھی فنکسان آرگومن کھول لیتے ہیں یہ ریفرنس دی دیتے ہیں اب یہ ڈیفرن نمبر آپ ڈال کے دیکھ 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 16 یہ اوپر کیا جب بھی کریں تو یہ اوپر ہی آئے گا 6 کریں اوپر یہ اوپر والے اینک میں ہی راؤنڈ کرے گا دس بھی کریں گے تو یہ دست کرنے پر جیسے راؤنڈ کرے گا سیننگ فنکسنگ کا یہ اوپیوگ ہے اب سیننگ کا جسٹ الٹا ہے فلور میں بھی راؤنڈ جیسے کام کرتا تھا لیکن راؤنڈ دس کے ملٹیپل میں کرتا تھا یہ کسی بھی ملٹیپل میں کر سکتا ہے راؤنڈ دی تو یہ لے لیتے ہے فلور اپسی اس کو اور راؤنڈ اپ راؤنڈ فلور سیننگ سے کیسے ڈیفر کرتا اس کو دکھئے جیسے پانچ دیا تو یہ پانچ کے ملٹیپل میں آیا اب یہ چھو بھی دے سکتا ہے چھو بھی اب نیچے یہ آئے گا دس کے ملٹیپل میں یہ چھے دیا تو چھے کے ملٹیپل میں تین دیتے ہیں تو دیکھئے تین کے ملٹیپل میں یہ نیچے کا بھی لگا سیننگ میں کیا ہوتا تھا اوپر کا بھی لگا ترنگ کیا کرتا ہے یہ راؤنڈ 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 اپ ایم راؤن سیننگ یہ نمبر کو اوپر یا نیچے یا کسی ڈیجیٹ تک راؤنڈ کرتے ہیں لیکن ٹرنگ فنکشن جو ہے اوہ سیدھے سیدھے اوہ سیگنک نمبر کے بعد اس کو ہٹا دیتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے کبھی کبھی ایسا ہم لوگ کو ضرورت پڑھتا ہے کی جیسے ٹرنگ اس کو لیلیتے ہیں اور ایف 3 آب اس کا ریفرنس دیجئے اب اس میں نمبر آف ڈیجیٹ کتنا ڈیجیٹ دائیں بائیں ٹرنگ کرنا ہے اس میں جیسے آپ دو ڈیجیٹ دیں گے دیکھئے دسمالوں کے دو ان کے بعد یہ آئے گا اس میں سیدھا سیدھا اور ٹرنگ کر دے گا مطلب اس کے بعد آگر کریں گے تو اس کے بعد آئے گا یہ نیچے کرے گا مائنس ون کریں گے تو یہ دس آجائے گا یہ اوپر بھی نہیں کرے گا سیدھا سیدھا اس کے بعد کو ہٹا کر کے اور یہ بھہرو دے دیتا ہے ٹرنگ فنکشن کا یہ اپیوگ ہے اب انٹیگر کا اپیوگ ہے انٹیگر جو ہے کسی بھی نمبر کو انٹیگر میں کنورٹ کر دیتا ہے یہ دس امیلوں کے بعد سارے انگ کو ہٹا کر کے دیتا ہے ٹرنگ میں جیو جیرو دینے کے بعد بھیلو آتا ہوا ہی انٹیگر میں بھی آتا ہے اس میں ہے کی فائدہ کیا ہے کہ اس میں ایک ہی آرگومنٹ دینا ہوتا ہے صرف اس کا ریفرنس دینا ہے آپ کو اور دوسرا آرگومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے باقی راؤن فنکشن میں باقی راؤن فنکشن میں آپ کو دو آرگومنٹ دینا پڑتا ہے لیکن انٹیگر میں صرف ایک سی سے کام چل جاتا ہے تو یہ different ٹائپ کے راؤن فنکشن تھے ان کا سب بہت اپیوگ ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو بک گائب چینل کو سبسکرائب کریں دھنی باد